اسلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ندائی کسان ٹی وی کو سبسکرائب کریں شیئر کریں نائک کریں اور کومنٹس میں جا کر کچھ لکھیں نیربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا میز بان چوزی اثر فرض میں ہو ایک ویڈیو دیکھئے گا اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنے لائک کرنے اور شیئر کرنے آج کا ہمارا موضوع کسانوں کے لیے جدید مشنوری کا انتخاب ٹھیک ترکیہ پہ دور ہے دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے ہم اپنے روایتی پیٹس کے کام کر رہے ہیں ہم آج ایک ایسی مشنوری کا طرف کروا رہے ہیں لیکن مشنوری کا طرف کرانے سے پہلے میں پہلے ان صاحب کا طرف کروا دوں کہ جو یہاں پر یہ مشنوری لائے ہیں چوڑری مشیر ایمہ صاحب ان کا نام ہے اور یہ اثر دراز سے اس کاروبر سے منسلک ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ملک میں جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے ہی کاروبر کرتے ہیں ایمپورٹ سے خصوصی طور پر لگاؤ ہے عرصہ درازباد انہوں نے ایگری کلچر کے اسے کو انتخاب کیا ہے آج کا موضوع ایک ویپر مشین ہے جو پسانوں کے گنگنگی پٹائی کے موقع پر اس کو پولے باندھنی کے حوالے سے ہے بڑی اچھی بات ہے آپ کا طرف کروائیں گے اور وہ سارا خوش بتائیں گے تو میں اپنے آج کے مہمان چوری بشیر صاحب کو کھاکہ آمدیت کیاتا ہوں السلام علیکم علیکم السلام چوری صاحب میرے ناظرین کو اپنا پورا پارف کرائی ہے تاکہ بات آگے چلے میرا نام بشیر احمد ہے جی اور پیشے کے لحاظ سے میری ایک بیمٹ کوپرائی لیمٹیڈ کمپنی ہے اسلام آباد میں ہے ہم بیز اور عرصہ بیس سال سے ہم اس بردت میں ہیں اور اس میں ہم نے کیونکہ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ پر خوض ددہ کمی ہے بنسبت پوری دنیا کے دوسرے کنگیز ہیں وہ ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اگری کلچر میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کافی سارا کام آلے دکھا رہے ہیں اور ہم نے بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور اس پلائر کو آگے بڑھایا ہے اور یہ مشین کی جو ہے ہم نے اس کو پاکستان میں طرف کرائے ہیں ہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاربار کے طور بھی بہت سے جو بے مواقع ہیں اور ہر دکھا جائے کیا جا سکتا ہے لیکن آپ نے اگری کلچر کے میدان کا ہی انتخاب کیوں کیا ہے جی پاروک صاحب اس میں یہ ہے کہ چونکہ بنیادی طور پر میں خود ایک کسان کا بیٹا ہوں اور میں خود بھی یہ اگری کلچر میں کام دیا ہے تو بیسیکلی تو انٹرسٹ بنیادی طور پر ہمارا اسی طرح سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا جو کسان ہے اُس کو منصبت جو بڑے لیول پر جن کے بزنس ہیں یا ایجنٹلچر میں وہ بڑا کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ مسائل ہیں تو ہم نے ان کو ڈریس کیا ہے تاکہ ان کے مسائل حال ہوں اچھا جو آپ نے مسائل کی بات کی ہے کہنے کے تو یہ ایک ریتر ہے جو پھونیاں بانتا ہے بانتا ہے بندل بانتا ہے اس حوالے سے ہے لیکن اس کے آنے سے کسانوں کے کیا مسائل حال ہوں گے اور اس کی محشر پر کیا پرک پڑے گا ذرا اس کو ذرا تخصیر سے بتائیے گا دیکھیں اس نے یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے بنیادی طور پر ہمارے یہاں ابھی آپ کو پتا ہے کہ لیبر کے بہت زیادہ مسائل ہیں اس وقت اور عمومی طور پر یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اب لوگ ان کے باری 65 پیسر جو عبادی ہے وہ تو ہے کسان یا کسی طریقے سے اگریکلچر کے ساتھ لنک ہے وہ تو ان لوگوں کو ہم جو روائی کی طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پہلے جندم کی کٹائی کریں پھر اس کے بڑے بڑے جو ہیں وہ بوسے کے اس کے بندل باندیں اور اس کے بعد اس کو تریشر کریں اس میں آسانی یہ ہوگی کہ یہ بلکل پاکستان میں نئی پروڈیکٹ ہے اس حوالے سے چائنہ میں بھی یہ ایک کمپنی ہے شرف ایک ہی کمپنی ہے جو اس کی منفیسٹنگ کر رہی ہے ہم نے ان کے ساتھ ملکے اس کو پاکستان میں لانے کی کوشش کی ہے تاکہ جو ایک تو ٹائم سیو ہوگا بہت زیادہ جب یہ مشین کام کرے گی تو اس میں بنیادی طور پر ایک گھنٹے میں ایک اکڑ جو ہے وہ اس کو یہ کارٹ بھی دے گی اور اس کے بندل بھی باندے گی اب اس میں آپ کی لیبر جو ہے وہ بہت زیادہ کم انوال ہوگی اور یہ بہت زیادہ فصل کو سمیٹنا بہت زیادہ آسان ہوگا اور اس حوالے سے ہم نے اس پر پورا ایک رسلچ کی ہے کہ کسان اچھی بلی سیونگ کر سکتا ہے اس مشین کو استعمال کر کے اچھا یہ اس کو آپ یہاں پر نام دے رہے ہیں ریپر اور پاکستان میں اس کے رائش صاحب کے پاس ہیں ذرا میرے فارمر کو ریپر کی وہ ساری خوبیاں اس کی لاغت اور اس کے استعمال سے فی اکڑ اس کو کتنا منیفیٹ ہے جو ذرا بتائیے گا اس میں اصل میں دیکھیں پاکستان میں تو آلڑی جو عمومی طور پر ریپر یوز ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے گندم کی فصل صرف اس کو کھاٹا جاتا ہے تو ابھی یہ جو ہم نے اس کو انٹروڈیس کر آیا ہے یہ گندم کو کٹے گی اور اس کے ساتھ اس کے بندل بھی باندے گی ساتھ ہی اس میں ایک اصل میں اس کو کہتے ہیں ریپر بائنڈنگ مشین ہے ریپ کرے گی اس کو اور اس کے بعد اس کو بندل بنا کر اس کو سائیڈ پر آخر دے گی تو یوں اس کا جو مقصد ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بندل بنا دے گی تو اس کو سمیٹھنا بڑا سان ہوتا ہے تو بنیادی طور پر تو اس کا ور کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ نئی پروڈکٹ ہے ہم ہی اچھاتے ہیں کہ ہمارے فارمر کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اس لیے ہم نے اس کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ مناسب رکھتی ہے اس وقت تو پرائس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے کاسٹ میں اپنی جو بڑا محکول سا ایکسپینس رکھے ہیں تاکہ ہم اس کو پاکستان میں انٹروڈیوٹ کرائیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں کیا وہ آپ متعنا مناسب سمجھیں گے یا آپ کے جو ڈیلرز ہیں وہ بتائیں گے یہ اصل میں پرائس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹرز کو ڈیزائن کر دیا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں سوبی انجینئرز ہیں دسکا میں تو وہ ہی اس کو کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ایکری کلچر کے حوالے سے ریپر مشین لائے ہیں پاکستان میں یہ ایک یونیک سٹیپ ہے کیا یہ سارا قام خواب خود کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کی بھی ساتھ شامل ہے ہم یہ ابھی تو ہم خود کر رہے ہیں اس سارے کام کو سوفی سگی ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں بقاعدہ طور پر انوال ہو اور اس میں ہماری سرکرستی بھی کرے اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ آئٹم جو ہے یہ کسانوں کو چھوٹے فارمرز کو اس کو سب سگی پہ بھی دینا چاہیے دینا چاہیے کیا یہ جو گورنمنٹ سنا مجودہ گورنمنٹ کچھ چیزیں سبزدائز کر رہی ہیں فارمر کمیونٹی کے لیے مشینری کے حوالے سے کیا اس لسٹ میں یہ کوئی شامل ہے یا آپ کرنے کا رادہ رکھتے ہیں جو نہیں میرے نالج کے مطابق ابھی جو ان کی گورنمنٹ پنجاب کی سپیشل میں بات کرتا ہوں کہ وہ اس سے ہٹ کے کافی ساری وہ اس پیزرات پر کام کر رہے ہیں اگل کھل سا مشینری کے اوپر وہ کسانوں کو سب سیٹی پر آئٹم دیں لیکن ہم یہ ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے کہ وہ اس آئٹم کو بھی اس میں رکھیں تاکہ کسان کو زیادہ خائدہ ہو اور اس میں دیفنیرلی گورنمنٹ کا بھی خائدہ ہے اگ زراد کے حوالے سے ترقی کے بہت سارے مناظر دینوں میں مملک میں تہہ ہو چکے ہیں ہمارے ہم وہ چیزیں ابھی نہیں پہتے ہیں کیا مستقبل میں اس حوالے سے آپ کا کوئی کلان ہے کہ کوئی اور چیز لانے کا تاکہ مارکیٹ میں انٹرڈیوز کر آئیں دیکھیں یہ جو ابھی پوری دنیا میں زرادتان ہے ایک انقلاب آیا ہوا ہے اور بڑے کام وقت میں لوگوں نے اس میں بہت زیادہ خطیقی ہے اور ڈی ڈی پی کا بہت بڑا اس میں گروہ ریٹ ہے بلکل یہ ہماری پلاننگ ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ جو لیٹسٹ مشینلی ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے پاکستان میں یہاں پر ریسرسنٹ ڈیویلپمنٹ کا کام اس لیول پر نہیں ہوا ہے تو باقی دنیا میں ہو رہا ہے ہم انشاءاللہ یہ ٹکنالوجی آئیسا پاکستان میں ٹرانسفر کریں گے اور مزید بھی جو مشینری وہاں پہ جو نئے نئے تقاضوں کے حساب سے بنے گی انشاءاللہ وہ بھی ہم اسے ایڈ کریں گے اصل ایشو یہاں پر اس وقت لیبر کا کاؤنٹ ہوتا ہے کہ لیبر میں ملتی دو فصلیں ایسی ہیں کہ جس میں فارمر کو بہت زیادہ لیبر انوارو کرنی پڑتی ہے ایک گنڈم ہے اور دوسری چاول ہے کیا چاول کے حوالے سے بھی جو دھان ہیں جس کو ہم بولتے ہیں اس کو بھی کوئی آپ کا پلائن سنی جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں سموک کا ایک بہت بڑا ایشو ہاتا ہے خاص کر یہ جب ہم چاول کی فصل کو دھان کی فصل کو کٹتے ہیں اس کے بعد فارمر اس کا جو بوسہ تھا اس کو آگوز آ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے سموک جو ہے وہ مطلب اس کا ایک ایشو ہاتا ہے بہت بڑا اور ہم نے ایک مشین ایک مطارف کرا رہے ہیں جو اسی طرح اس کو ریپر کے ساتھ کٹے گی اور اس کے بندل بھی بناے گی پھر اس کے جو جو پیڈی ہے اس کو لکر دے گی اور بوسے کے بندل بنا گئے تو وہ لکر دے گی یعنی کہ پھر آپ کو وہاں بے اپنے کھیتوں کو آگل گانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس سے آپ کا سموک کا بہت بڑا ایشوال ہو سکتا ہے ماشاء اچھا آپ میرے فارمر کو کو پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں فارمرز کے لیے پیغام یہی ہے کہ اس میں خاص کر میں اس آئیٹم کے والے سے بات کرتا ہوں کہ یہ ایک گھنٹے میں ایک اکڑ اس کی نم فصل یہ کٹے گی اور اس کو بائنڈ بھی کر دے گی اور اس میں جو ٹوٹل ایکسپینس آئیں گے وہ تین ہزار سے چار ہزار پر تک آئیں گے اور اس میں اقتصاد اپنی غندم کو زیادہ سیو کر سکتا ہے پھر کام کرنا آسان ہے ٹائم کا بہت بڑی بچت ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس کو بیس ہزار سے کم کر کے اپنے پر ایکڑ ایکسپینس کو چار ہزار پر لیا سکتا ہے تو اس حوالے سے وہ یہ ہماری پرودکٹ کو دیکھیں اور نئی اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دوسری کمپنی بھی مطارق کرائے تو لیٹس ٹیکنالوجی پہ ہمارے فارمرز کو جانا سائیے تب ہی جا کے ہم اپنے مسائل پر قابل پاسکتے ہیں ناظرین چوزی بشکی مزد باتیں آپ نے سنی چاہتے ہیں کہ میرا فارمر جدید ترکی سے آم ہوگو جدید مشنی اس کے پاس ہو جدید ترکی سے اس کے پاس ہو ہمت آپ نے کرنا ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے روایت کی اندال سے چلنا ہے کہ یا وقت کا مقابلہ کرنا ہے ریپر مشین مہت ضرورت ہے جس طرح کی موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ یہ فیصل کاش کرتے وقت بھی اور فیصل کو کھاٹتے وقت بھی وہ کوئی بھی ہو موسم بہت کاؤنٹ کرتا ہے ان حالات میں پیپر مشین ایک بہت بڑا توفہ ہے کسانوں کے لیے قیمت انناؤنس کر دیں گے لیکن مجھے بات کا اندازہ ہے تو وہ اتنی بڑی امونس نہیں ہے ان کی پالیچی ہے کیونکہ جن کے پاس رسٹیویٹی ٹرائٹس ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے تو کرنے کو ابھی بتایا جا سکتا ہے لیکن بہار رابہ ہم سے پچھ رہیے گا اور آپ اس بات کا اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے جدید ترقی سے ہم ہوں گنا ہے جدید ترقی پسند کاشتاروں کے لیے خصوصی طور پر ایک بہت بہت طرح ہے آپ اس مشین کے والے سے جو نیچے نمبر دیا جا رہا ہے اس سے رابطہ بھی کیجئے آپ اس کے والے میں دیکھی بھی گیا انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے اور آپ کو ایسی چیزیں اور ایسی آئیڈیاز دیتے رہیں گے جسے آپ اپنی فارمنگ میں مضورت لاسکے کی ایک ارد پیدا بار بڑھا سکے اپنے اخراج آپ کو کم کر سکے اور جسے آپ کی معیشت مضبوط ہو اور ملکی معیشت بھی مضبوط ہو تو آپ تب تک کے لیے ہم ایک نئی ویڈیو لائیں گے اس سے پہلے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے فرم بعد سب سے پہلے جو کام کرنا ہے آپ نے ندائی قسم کی ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے یہ آپ کی بہت بڑی فرمداری ہے کیونکہ علم پھیلانا ہے نا تو علم نبی محیر حسیٰ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علم کو پھیلائے جائے علم حاصل کرو اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے آپ اپنا خیال رکھے گا اپنے کسانوں کا ضرور خیال رکھے گا اور جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے کسان چند آباد پاکستان پاہند آباد ندائی قسم ٹی وی کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کومیٹس میں جا کر کچھ لکھیں نیربانی موسیقی